اور آج مجھے ترس بھی آرہا تھا اور مجھے یقین مانے افسوس بھی ہو رہا تھا ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی جو ہیں کام پہ بٹان گئی آپ مافیوں تک آگئی آپ نیحالتیں دیکھیں آپ میک اپ کے اندر کیا تھی اور آج اب کیا ہیں السلام علیکم جی ویلکم ٹو میان ولوگز صدا بادشاہی اسوں نے رب کی جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے پتہ نہیں کیوں جناب لوگ یہ بات سمجھنے سے اور سوچنے سے جناب کاسی رو جاتے ہیں جب طاقت کے نشے میں آتے ہیں کرسی کے نشے میں آتے ہیں وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بادشاہی ہے ہمیں جو حکومت ملی ہے ہمیں جو مقام ملا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ صرف ایک وقتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے وہ صرف رب کی ذات ہے اور ہمیشہ رہنے والی بادشاہی وہ میرے رب کی ہے جناب یقیناً آپ جناب اس خبر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں سننا چاہ رہے ہیں جو خبر آپ نے تھم نل پہ دیکھی ہے جناب ذرتاج گل کی ویڈیو کے بارے میں جناب اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جناب ذرتاج گل ہے کون ذرتاج گل جناب ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے جناب پی ٹی آئی کی وہ رکن تھی رکنیں قومی اسمبلی بھی رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جناب بڑا زیادہ جو تھا فرنٹ کے اوپر را کے پی ٹی آئی کو ڈیفرنٹ کرتی تھی ٹوک شوز وغیرہ میں مختلف ٹی وی چینلز کے پروگرام پہ آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ انٹرویوز وغیرہ بھی دیتی تھی وہ مختلف ولوگرز کو صحافیوں کو جناب کافی زیادہ وہ اپنے جو پی ٹی آئی کے دوڑے حکومت کے اندر جو تھا ان کے پاس وزارت بھی تھی ان کا غالبا مجھے جہاں تک یاد ہے ان کا کہنا تھا کہ جب حکمران اچھے آئے تو پھر زیادہ بارشیں بھی آتی ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کے پاس میک حال سے وزارت تھی موسمیاتی تبدیلیوں کی ان کے پاس وزارت تھی زرطاج گل صاحبہ کافی زیادہ جو تھی عمران خان کو ڈیفرنٹ کرتی تھی ان کو کہا کرتی تھی کہ جناب عمران خان جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان کے بارے میں جب کوئی بات کرتا تھا تو جناب یہ اگلے بندے کی لے دے کے جناب ہاتھ میں پکڑا دیتی تھی کافی بیزتی کرتی تھی یہ نہیں دیکھتی تھی کہ جناب میں اورو تم کیا ہوں کیا نہیں ہوں مریم نواز کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ مریم نواز کو انہوں نے ٹونٹ کرتی تھی مریم سفدر کہہ کے پتہ نہیں ان کے نام بگارتی تھی ان کے یعنی کے میک اپ کے بارے میں باتیں کرتی تھی کافی زیادہ پرسنلز اٹیک کی ہے انہوں نے ان کی ذات کے اوپر کافی زیادہ گند اوچھالا انہوں نے اپنے دورے حکومت میں یہ بھول گئے تھے تب کہ جناب کہ آج ہم زبر ہیں کل ہم نے زیر بھی ہونا ہے اور جب انسان زیر ہوتا ہے پھر پیش بھی ہونا پڑتا ہے آپ کو یہ تو دنیاوی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ابھی تو اوپر والی عدالتوں میں بھی پیش ہونا ہے جناب تو لیکن جناب یہاں پہ زرتاج گلد صاحبہ جیسے اور کئی لوگ آپ کو شہریہ رفریدی کا نام یاد ہوگا آپ کو اور بڑے ایسے نام مراد صحیح جناب بڑے اچھل اچھل کے یہ وہ نام تھے جو سامنے آتے تھے جناب سامنے والوں کو اکثر ہاتھا پائی تک چلے جاتے تھے وہ شہریہ رفریدی تو یہاں تک کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے رانہ سنا اللہ کے پر کوکین کے جناب مقدمے بنائے میں نے اللہ کو جان دینی ہے وہ ویڈیو میرے پاس ہے میرے پاس ثبوت ہیں یہ وہ وہ آج تک نیوام نے دیکھے وہ آج تک حقیقت سامنے نہیں کیا تھی کیا نہیں تھی لیکن جناب کہتے ہیں کہ بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی وہ جو کل تک عمران خان کو اپنی ریڈ لائن کہتے تھے آج وہ کس طرح سے مافییں مانگتے پھیل رہے ہیں جناب وہ مافییں کیسے مانگتے پھیل رہے ہیں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے جب یہ ثانیہ نو میں ہی ہوا تھا جب ہمارے اداروں کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور کس طرح سے ان لوگوں نے عوام کو اکسایا تھا بلکہ عوام کو اکسا کے گھروں سے باہر نکلوایا تھا اور اپنے اداروں کے سامنے اپنی آرمی کے سامنے اپنے جوانوں کے سامنے اپنی ہی عوام کو کیسے خرق کیا تھا آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے جاتا ہے میرے جتنے بھی غیور امانسو دیرہ غازی خان کے لوگ میرے سن رہی بات ابھی آپ لوگ کا وقت ہے کہ آپ لوگ باہر نکلے میں اس وقت اکیلی نے ہتے ہو کے میں غازی کارٹ پول جاری ہوں میں وہاں پہ بیٹھنے جاری ہوں میں عوام کا مقدمہ لڑنے جاری ہوں میں عمران خان کا مقدمہ لڑنے جاری ہوں یہ بات یاد رکھئے گا یہ اکیلی عمران خان کی جنگ نہیں ہے آج عمران خان آپ کی جنگ لڑتے لڑتے اس کا پر کوئی چوری کا مقدمہ نہیں ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا اس نے ایک جرم کیا کہ اس نے آپ کا بائیس کلوڑ عوام کا پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے آج اس کو تشنتت کر کے اس وقت جو ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا مار دیں گے اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اندر وہ مار دیں گے اگر آپ لوگ اپنے لئے کھڑے نہ ہوئے آپ پاکستان کے لئے کھڑے نہ ہوئے اور میں دیرہ غازی خان کی غیور عوام کو بتا رہی ہوں میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں اور میں کسے سے نہیں ڈرتی نہ میں پولیس سے ڈلتی ہوں نہ میں رینجر سے ڈلتی ہوں نہ میں کسی پی ڈیم سے ڈرتی ہوں نہ میں شہباز سے نواز سے میں کسے سے بھی نہیں ڈرتی جی جنابی آپ نے ویڈیو ملائزہ فرمائی یہ تھی جناب زرطاج گل صاحبہ یہ جب اپنی پاور کے اندر تھے نا یہ لوگ جب سانے نو میں نہیں ہوا تھا یہ حکومت سے ہوتے رہے تھے یہ باورے ہوئے پھیڑ رہے تھے ان کو سمجھ کچھ نہیں آرہا تھا کہ ہم اپنے اداروں کے خلافی اپنی آدمی کے خلافی ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی اس وقت یہ عوام کو اکسار ہی تھی کہ میں فلان جگہ بیڑھنے چاہ رہی ہوں نکلیں باہر عمران خان کے لیے عمران خان کوئی چور نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آج عمران خان کے اوپر چوری کے کئی مقدمات ہیں جناب گری چور سے لے کے اللہ خیر چھوڑے اس معاملے کو تو ہم اس معاملے کو چھیرتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جب انسان طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں کیا عالم ہوتے ہیں طاقت کے نشے میں زرتاج گلزائبہ فرما رہی ہیں کہ جناب میں رینجر سے بھی نہیں ڈرتی میں پولیس سے بھی نہیں ڈرتی اور آج مجھے ترس بھی آرہا تھا اور مجھے یقین مانے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ جناب آپ اس تنے بھڑ چرکیں ہیں اتنا زیادہ وہ کیوں آپ آتے ہیں سامنے جب آپ کی اندر اتنے کپیسٹی نہیں ہوتے برداشت کرنے کی اللہ جنت نصیب کرے آج مجھے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے لئے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہم نے بہت لیا ہے اور خدا کی قسم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا اور آج زرتاج گل کو دیکھ کے مجھے وہ ہی واقعہ یاد آگیا آپ زرتاج گل کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ میرے سبال بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکو اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکو اگر آپ نو مئی کی مزمت کرانا چاہتے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نو مئی کی مزمت میرا بھائی جائے وید علم شہید نائن الیون کے بعد وارا ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بہن ہوں پانچ فٹ دس انچ کت تھا جائے وید علم وزیر شہید کا جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو چھے فٹ سے زیادہ ہی گے کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس رسٹیف ہو گئے تھا تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے ہم شہیدوں کا میں نے اٹھائی بھی اپنے بائی کی لاش ہم شہیدوں کے بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں تو جی جناب آپ نے دیکھا زرتاج گلت صاحبہ روتی ہوئی ہاتھ نہیں آ رہی ہاتھ جوڑ کیے وہ مافییں مانگ رہی ہیں انہی لوگوں سے جن کو وہ کہہ رہی تھی میں ڈرتی نہیں ہوں بی بی ابھی تو آپ کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں آپ نواز شریف کو بھگوڑا بولتی تھی شہباز شریف کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی مریم نواز کو کیا کیا انہوں نے ڈیر ڈیر سال دو دو سال جیلیں کٹی ہیں ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی جو ہیں کام پہ بھی ٹانگ گئی آپ مافیوں تک آگئی آپ نیحالتیں دیکھیں آپ میک اپ کے اندر کیا تھی اور آج اب کیا ہیں تو جناب یہاں میں محضر چاہوں گا میں ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انگل بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا ہمارا جو کیمرہ تھا ٹرائپورٹ جو تھا جس کے وقت ہم نے کیمرہ رکھا ہوا تھا جناب وہ تھوڑا خراب ہو گیا تو اس کی وجہ سے جناب زرتاج گل صاحبہ کا ذکر ہو رہا تھا اور چیزیں نہ ہلیں یہ کیسے ہو سکتا تھا تو جناب میرا بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے تو ان کو جناب آج دیکھ کے پیشانہ ہی نہیں کہ جناب یہ زرتاج گل صاحبہ ہیں زرتاج گل صاحبہ جو تھی وہ پیشانہ نہیں جاری ان کا یہ خلیہ دیکھ کے جناب مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور جناب ان کی باتیں یاد بھی آ رہی تھی کہ جناب جب انسان طاقت کے نشے میں ہوتا ہے وہ کس طرح کی گفتگو اور کیا کیا کرتا ہے جناب آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا طاقت دیا اس مقام کو سنبھالیں اور اس کا جو ہے پڑا خیال کریں اور اس کو سمجھیں اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ طاقتیں یہ سب کچھ نہیں رہنے والا یہ صرف وقت ہی ہوتا ہے انسان کو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے تو جناب جو ہے اس وقت سٹرینڈ جو ہے ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے میں موبائل پکر کے بہت مشکل سے بنا رہا ہوں وہ لوگ تو ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس و لوگ کے اندر اس ویڈیو کے بارے میں اور جو باتیں میں نے گفتگو کی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کا لازمی کومنٹس کے اندر اظہار کیجئے گا ہم ملیں گے اپنے نیکس و لوگ کے اندر تب تک مجھے اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکیں دبا دیں اللہ حافظ